کیا یہ بات فیملی کو بھی پتا ہوتی ہے کہ ہماری پیشنٹس یہاں اس وجہ سے ہیں کہ وہ ڈرگز کر رہے تھے اور ان کی زندگی انمینیجیبل تھی یہ بات اس وقت پیرنٹس کو پتا ہوتی ہے کہ جب وہ بھی یہاں نہیں آئے ہوتے اور وہ ڈرگز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی خرابی کی طرف جا رہی ہوتی ہے روزانہ گھر میں کرائیسز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں گھر میں تکلیف کا ایک محول سا بن جاتا ہے تو پیرنٹس پھر ان کو لے کے یہاں پہ آتے ہیں یا پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جا کے تو لے آئے اور یہ سیچویشن جو گھر میں ہوتی ہے کرائیسز کی سیچویشن ہوتی ہے اور تکلیف کی سیچویشن ہوتی ہے پر جب پیشنٹس یہاں آ جاتے ہیں تو وہ جو تکلیف کی سیچویشن ہے جو کرائیسز کی سیچویشن ہے وہ ایسے بالکل نیچے آ جاتی ہے اور دو چار دن کے بعد جب دو چار راتیں سکون سے وہ سو لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیز میمری میں اتنی تازہ نہیں رہتی جو بات ابھی کی ہے وہ یاد ہوتی ہے جو کل کی ہے وہ کم یاد ہوتی ہے جو پرسوں کی ہے جو تین مہینے پہلے کی بات ہے وہ بالکل ہی بھول جاتی ہے تو جو موٹیویشن اس طرح ملتی ہے کہ تکلیف ہو تو موٹیویشن ہے تکلیف ہو تو تحریک ہے تو وہ موٹیویشن قائم بھی اسی طرح رہتی ہے کہ تکلیف ہو تو موٹیویشن ہوگی تکلیف نہیں ہوگی تو موٹیویشن ڈاؤن چلی ہے بہت سارے ہمارے زندگی کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کئی لوگ روزگار کے بارے میں بھی یہی ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ چار پیسے جمع ہوگئے مزدور لوگ ہیں اگر چار پیسے جمع ہوگئے ہیں کوئی دس بیس دھیاڑیاں لگا لیئے ہیں اور مالک نے سارے پیسے دے دیئے ہیں تو اگلے دن سے وہ دھیاڑی پر نہیں آئیں گے غائب ہو جائیں گے جو توورڈز موٹیویشن ہے جیسے اگر آپ بچے کو سکول داخل کراتے ہیں تو آج کل رواج ہے کہ ڈیڑھ سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا نام کہیں ریجسٹر کرائے جاتا ہے کسی سکول میں اس کا نام جا کے لکھا دیا جاتا ہے ایک ایسے بچے کا جس نے ابھی شہی طرح چلنا بھی نہیں سیکھا کیونکہ اگر آپ نے ٹائم پہ نام اس کا نہیں لکھایا تو وہ بعد میں اس کو شاید اچھے سکول میں داخلہ نہ ملے اب یہ چیز ہے یہ کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ آپ کے اندر ایک نظریہ ہے کہ آپ کے بچے کو سکول کی کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم چاہیے اس میں کوئی تکلیف پیدا ہونا ضروری نہیں اور آپ بچے کی ڈیڑھ سال کی عمر میں ہی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو آپ نے سکول میں ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے لائک فائک بنانا ہے اور اس کو آپ نے ترقیق منزلوں کی طرف لے جانا ہے اس موٹیویشن کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے یہاں سوچ سے ابرتی ہے سوچ سے لیکن جو آپ ریہیب میں ڈالتے ہیں یہ سوچ سے نہیں ابرتی یہ تکلیف سے ابرتی ہے حالانکہ اگر یہ سوچ سے ابرے تو کب ابرے گی نشا کرنے سے پہلے جسٹ بیفور یا نشا شروع کرنے کے بعد یا نشے کے عروج کے بعد جب وہ پڑھائی سے فسلہ ہے تب یہ سوچ ابرے گی یا برے دوستوں سے ملنا شروع ہوا تو تب یہ سوچ ابرے گی یا راتوں کو دیر سے گھر سے آنا شروع ہو تو تب یہ سوچ ابرنی چاہیے کہ اس بچے دا کچھ کر لو اچھا تو اس وقت سوچ نہیں ابرتی جب وہ نمبر اچھے نہیں لاتا تو سوچ نہیں ابرتی لانت ملامت کر کے بندہ چھپ کر رہتا ہے لیکن جب وہ دن رات فساد کرتا ہے پیسے اس طرح خرچ کرتا ہے ادھار لیتا ہے کبھی ایکسیڈنٹ کرتا ہے کبھی مار پٹائی کرتا ہے جیسے میں دو تین دن پہلے بتا رہا تھا کہ ایک میان بیوی آئے ہوئے تھے جو میان ایک پروفیسر تھے پی ایچ ڈی تھے اور بیوی بھی بہت پڑی لکھی تھی اور وہ دونوں ڈسکس کر رہے تھے تو بیوی بتا رہی تھی کہ میرے بیٹے نے تین دن پہلے اپنے والد کو ہاتھا پائی کا نشانہ بنایا اور بستر پہ گرا کے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا تو میں نے کوشش کر کے تو چھڑانے کی کوشش کی یہ ویگم صاحبہ کہہ رہی تھی تو خامن نے کہا کہ نہیں نہیں اس کا غصہ اتر جانے دو ایک دفعہ اس کا غصہ اتر جائے گا تو پھر یہ آرام سے بیٹھ جائے گا تم اس کو روکو مد اب مجھے بتائیے کہ یہ سیچویشن تکلیف کی کس قدر زیادہ ہے کیونکہ اس سیچویشن کی وجہ سے وہ یہاں آئے تھے اس سیچویشن کی وجہ سے وہ یہاں آئے تھے تو یہ جو تکلیف کی وجہ سے آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے تکلیف کا برقرار رہنا ضروری ہوتا ہے اگر تکلیف برقرار نہیں رہے گی تو آپ کا جذبہ تھنڈا پڑ جائے گا جائے گا شاید ہمارا مجھے خالصا ہمارا میلوہ مجھے میں ایک نیا تقنید مجھے تک کہ کتھ دائم واقعا ہے اے دورے مجھے 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 لے کیونی جوہاں جوہاں جوہاں